تو وہ شروع ہوتی ہے اہم میں میری لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کو دکھایا جاتا ہے اس گاؤں سے آرمی کو خبر ملتی ہے کہ اس گاؤں میں کچھ ٹیررسٹ آئے ہیں اور شاید وہی ٹیررسٹ ہیں جن کی انہیں کافی وقت سے تلاش ہیں ڈیفنس سسٹم اس بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ نیوز سچ ہے اور پھر اس بارے میں پریزیڈنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے جو کہ انہیں بولتے ہیں کہ اگر یہ وہی ٹیررسٹ ہیں تو ہمیں ان کے اگنسٹ کوئی ایکشن لینا چاہیے اور وہ بینہ سوچے سمجھے یہ آرڈر دیتا ہے کہ ان ٹیررسٹ کو مار دیا جائے وہ لوگ اس بات پر شور نہیں ہوتے ہیں اسی لئے وہ لوگ پریزیڈنٹ کو بھی بولتے ہیں کہ ہمیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹیررسٹ نہ ہو لیکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں ان کو مارنے کا اتنا اچھا ہوں اسی لئے میرا آرڈر ہے کہ تم ان کو مار دو جس کے بعد ایسا ہی کیا جاتا ہے اور ان پر ایک بوم بٹیک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں وہ ٹیررسٹ کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ وہ لوگ تو وہاں پر کسی کو دفنانے آئے تھے لیکن پریزیڈنٹ کی غلطی کی وجہ سے وہ سب ہی لوگ وہاں پر مارے جاتے ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے جائرے نام کے لڑکی پر جو کہ اپنی لائف چوری کرنے سے گزارتا ہے یعنی کہ وہ چھوٹی موٹی چوریا کرتا ہے جس سے کہ اس کو چند پیسے مل جاتے ہیں اور وہ ان پیسوں سے اپنی لائف گزارا ہے وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی فون پر ایک کال آتی ہے اور یہ اس کی مام کی کال تھی اس کی مام اسے بتاتی ہے کہ اس کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس سے سن کر وہ بلکل شاک رہ جاتا ہے اس کی بھائی کا نام جیک ہوتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں بہت پیار تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے ہمیں سب کے بیچ میں جیری کی فادر کو بھی دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فادر اسے کافی ناراض ہے وہ اسے کبھی بھی ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کرتے اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہاں پر جیری اور اس کی فادر کی بیچ میں کافی ناراض کی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو خاص پسر نہیں کرتے جیری کی فادر کہتے ہیں کہ تم پڑھ لے کر کچھ بن جاؤ اور میرے ساتھ پولیس جائن کر لو لیکن ان جائرے کو پڑھائے میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ پڑھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں تھا اسی لئے وہ اپنے فادر کو صاف صاف منع کر دیتا ہے اور پھر اس دن کے بعد ان دونوں میں کافی زد لڑائیاں ہوتی ہیں اور یہ لوگی دوسرے سے کافی کم ملتے ہیں اب سین شفٹ ہوتا ہے لیزا پر جو کہ اپنے بیٹے کو ریلوی سٹیشن پر ڈراب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا پریزیڈن کی انویڈیشن سیرمنی میں جا رہا ہے جہاں پر وہ ٹرمپٹ سے اس کا ویلکم کرے گا اس لئے اس کی مام خود ہی اسے ڈراب کرنے کے لیے ریلوی سٹیشن تک جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ریلوی سٹیشن میں ٹرین میں بٹھائے بھی دیتی ہے اس سمیہ کے بیچ میں اس کے دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس کا بیگ نہیں دیا اور وہ بیگ پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس بیگ کو اٹھا کر خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے جیری پر جو کہ ایٹی ایم سے اپنے لئے پیسے نکال رہا ہوتا ہے اور وہ جب اپنے اکاؤنٹ میں دیکھتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے تھے اتنی زیادہ رقم دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو جاتا ہے کہ سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آخر کس نے ڈالے اس کے بعد وہ پیسوں کو نہیں نکالتا اور فوراں ہی اپنے گھر جرا جاتا ہے لیکن جب اپنے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گھر میں کافی سارے گنز پڑی ہوئے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ آخر میرے گھر میں یہاں پر یہ کون لائے ہے اور یہ سب کچھ کس نے رکھا ہے اس کے بعد وہ اس سب کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی موبائل پر ایک کال آتی ہے وہ اس کال کو اٹینڈ کرتا ہے دوسری طرف اسے موبائل پر ایک فیمل وائس سنائی دیتی ہے وہ اسے کچھ انسٹرکشنز دیتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو تم ابھی اسی وقت اپنے گھر سے نکل جاؤ کیونکہ تھوڑی در میں ایف بی آئی کی ٹیم آ جائے گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی جیری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور وہ اس بات کو نہیں سنتا اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایف بی آئی کی ٹیم وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اس کے گھر پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ پولیس سٹیشن لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک آفیسر کی روم میں بیٹھا ہوتا ہے وہ آفیسر اسے پوچھتا ہے کہ اتنا سار سامان تمہارے روم میں اور تمہارے گھر میں کیسے آیا تو اب جیری کہتا ہے کہ میں تو خود بھی نہیں جانتا پہلے میرے آکاؤنٹ میں پیسے آیا اور جب میں اپنی گھر گیا تو میرے پاس ایک گنز پڑی ہوئی تھی آفیسر بولتا ہے کہ کیونکہ تم ایک ٹیررسٹ کے بھائی ہو تمہارا بھائی پہلے ہی ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور یہ سارا سامان تمہارے بھائی کہی تھا اور تمہارے آکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں وہ بھی ایک ٹیرررسٹ نے ہی ٹرانسفر کیے ہیں اب آفیسر کا نام یہاں پر مارگن ہوتا ہے جیری بہت کوشش کرتا ہے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کی لیکن آفیسر بولتا ہے کہ اب تو تم ہمارے ہاتھ آ گئے ہو اور تمہارا یہاں سے جانا مشکل ہے اس کے بعد لیزا کو بھی ایک کال آتی ہے جب وہ کال دیکھتی ہے تو وہ اس کے بیٹے کی موبائل سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس کال کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے لیکن جب وہ کال کو اٹھاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ وہی فیمل وائس تھی جس نے کہ جیری کو بھی کال کیا تھا وہ اسے بولتی ہے کہ تم اپنے لیفٹ پر ٹی وی میں دیکھو اور جب وہ ٹی وی میں دیکھتی ہے تو اس کے بیٹی کی فوٹیج ہوتی ہے جو کہ اس وقت کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اسے دمکی دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم میکڈانلڈ کے قریب ایک کار ہے وہاں پر تم جا کر بیٹھ جاؤ وہ لڑکی بہت کوشش کرتی ہے پولیس کو کال کرنے کے لیکن جب بھی وہ کال میں آتی ہے تو سانے صرف وہی فیمل وائس ہوتی ہے تو فیمل وائس اسے بولتی ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گی اس کے بعد وہ ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس اپنی بیٹے کی جان بچانے کے لئے اور کوئی چوائس نہیں تھی اب ایک ائر فورس آفیسر زور جیری سے ملنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے جیری سے ملنا ہے لیکن مارگن اسے ملنے سے روک دیتا ہے اب یہاں پر جیری کو پولیس روم میں ایک پرنٹر پر کال ریسیف کرنے کا پرمیشن لیڈر ملتا ہے اس لئے اب مارگن کو اسے پرمیشن دینے ہی پڑتی ہے کیونکہ یہ آرڈرز ہوتے ہیں گوانمنٹ کے اور جب وہ کال کو اٹھاتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ یہ وہی فیمل وائس ہے وہ اسے بولتی ہے کہ تم جہاں پر کھڑے ہو لیٹ جاؤ جیری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اس فیمل انسٹرکشنز کو فالو کرتا جاتا ہے وہ فیمل وائس اصل میں اس کی مدد کر رہی تھی یہاں سے بھاگنے میں اس کے بعد ایک کرین آتا ہے اور وہ اس روم کو توڑ دیتے ہیں جس میں کہ جیری ہوتا ہے اب جیری کے پاس باہر بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے اور جب وہ باہر دیکھتا ہے تو سامنے ہی بیلڈنگ پر لکھا ہوتا ہے جمپ جیری جس کے بعد جیری کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا اس لئے وہ اوپر سے نیچے کوئی جاتا ہے اور وہ ایک میٹرو میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہی میٹرو پر ایک بیگ پڑا ہوا تھا وہاں پر ایک فون ہوتا ہے اور اس فون پر جیری کے لئے کال آتی ہے جب وہ کال اٹھاتا ہے تو پھر سے وہی فیمل وائس ہوتی ہے وہ اسے بولتی ہے کہ تم میں اب تین سٹیشن سے آگے اور جانا ہے جیری کہتا ہے کہ تم کون ہو اور میرے ساتھ سے کیوں کر رہی ہو لیکن کال بند ہو جاتی ہے جیری کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ وہ اسے کیا کرنا چاہیے اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کی اور انسٹرکشنز نہیں مانوں گا اس لئے وہ آگے تین سٹیشنز پر نہیں جاتا اور وہ کسی دوسری ہی ٹرین میں چڑھ جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو فیمل وائس کی کال آتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا اب تمہیں ٹرین سے نیچے جم کرنا پڑے گا اور جیری کو اب ایسا ہی کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹرین سے نیچے کوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ اسے بولتی ہے کہ سامنے تمہیں ایک کار نظر آ رہی ہوگی اس کار میں جا کر بیٹ جاؤ وہ اس کار میں جاتا ہے اور اس میں بیٹ جادا ہے اس سے پہلے ہی اس میں لیزا موجود ہوتی ہے لیزا کو بھی اس نے دھمگیا دی ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کار میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ کار ڈرائف کرتی ہے اور ان کے پیچھے پولیس ہوتی ہے لیکن وہ لوگ کسی بھی طریقے سے خود کو بچا لیتے ہیں کیونکہ وہ فیمل وائس ان کو انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے وہ راستے میں آنے والی ہر ٹرافک سگنل لائٹ کو گرین کر دیتی ہے تاکہ ان کو بھاگنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک کرین فیکٹری میں آ جاتے ہیں اور پولیس کارز بھی ان کے پیچھے آتی ہیں وہ فیمل وائس کسی طرح سے وہ ساری کرینز پولیس آفیسر کی گاڑی پر چڑھا دیتی ہے وہ سب کی سب پولیس آفیسرز مارے جاتے ہیں اور جیری اور لیزا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ فیمل وائس ان کو دیکھ رہی ہو اور اس نے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان کیا ہو پولیس بھی اب حیران ہوتی ہے اور کافی پزرڈ ہوتی ہے کہ آخر وہ یہ سب کر کیسے رہے ہیں فیمل وائس اب جیری اور لیزا کو ایک گاؤں میں جانے کو بولتی ہے جس کا نام ہے میری لینڈ اب ہمیں آرمی آفیسر کے بیس کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک اجنبی آدمی آتا ہے اور ان کو ایک کرسٹل ڈائمنڈ دکھاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ کرسٹل بوم ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پورے دس سیکنڈ میں ہی بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور سب ہی لوگ مارے جائیں گے یہ سب باتیں وہ فیمل وائس سی سی ٹی وی کیمرہ کی وجہ سے سن پا رہی ہوتی ہے اور اسے اب یہ سب کچھ پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ اس کرسٹل بوم کے باکسز میں سے ایک باکس کو چھرا لیتی ہے اور اب یہ بیگز اب وہ سچور کو دیتی ہے جس نے کہ لیزا کے بیٹے کے بیگ کو بھی چھرایا تھا اس کے بعد وہ اس بیگ کو ایک شاپ کی پر کے پاس لے جاتا ہے اور اسے انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ بوم اس ٹرمپٹ میں فٹ کر دو فیمل وائس کے یہ سب کام دیکھنے کے بعد دی لگتا ہے جیسے کہ یہ پوری دنیا کو جانتی ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کا اس کے پاس کنیکشن ہے ایسے جیسے یہ سب لوگوں کے راز جانتی ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سب جانتی ہو اور باقی سب کچھ اسے طرح اس شاپ کیپر کو بھی انسٹرکشن وہ دیتی ہے کہ اس ڈائیمنڈ کو ایک نیکلس میں لگا دو اب جیری اور لیزا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک کار آتی ہے اس کار میں وہی چور ہوتا ہے جس نے کہ یہ ڈائیمنڈ چورایا ہوتا ہے جس نے کہ لیزا کے بیٹے کے بیک کو بھی چورایا ہوتا ہے وہ اپنی کار کی چاپ بھی ان کے آگے پھینگتا ہے اور بولتا ہے کہ اب میں یہ سب کچھ نہیں کرنے والا میں سب سے ریزائن کر رہا ہوں میں اس کی اور انسٹرکشن فالو نہیں کروں گا فیمل وائس اب جیری کو کال کرتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ اگر تم نے اس آدمی کو جانے سے روکا اور وہ بس آگے بڑھتا جا رہا تھا جس سے کہ وہاں پر الیکٹرک پول کی وائرز اس پر گرنے لگتی ہیں اور اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے جیری یہ سب کچھ دے کر کافی ڈر جاتا ہے اب وہ ان دونوں کو صبح گیارہ بجے تک ایک سٹی میں پہنچنے کے آرڈرز دیتی ہے وہاں ہم زو کو دیکھتے ہیں جو کہ جیک کے گھر پر ہوتی ہے اور اس کی گھر کی تلاشی لیتی ہے اس کو وہاں پر اس کا ایک لیپ ٹاپ ملتا ہے جسے کھول کر سے پتہ چلتا ہے کہ جیک ایک سیکرٹ مشن ایگل آئے پر کام کر رہا تھا لیکن جب وہ اس لیپ ٹاپ کو ایکسیس کرتی ہے تو وہ لیپ ٹاپ اپنے آپ بھی شیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے گھر کے باہر کچھ ائر فرس آرمی کے آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اسے لے جاتے ہیں اب جیری اور لیزا اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو فیمل وائس نے جانے کا بولا تھا وہ اسے بولتی ہے کہ یہاں پر ایک باکس ہے تم لوگوں کو اس باکس کو چھرا کر لے جانا ہے اور تم لوگوں کو اس کے لیے کچھ ہتھیار کی بھی ضرورت پڑے گی وہ ان کو کچھ گنز بھی دیتی ہے جو کہ ایک ٹرک میں پڑی ہوتی ہیں وہ لوگ اور کر بھی کیا سکتے تھے اسی لیے وہ لوگ وہ باکس کو چھرا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہ لوگ بھاگتے بھاگتے فائر الام آن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگوں میں افرہ تفریح بھیل جاتی ہے اور وہ لوگ آسانی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ فیمل وائس اسے بولتی ہے کہ تم لوگ ایک سینما ہاؤس میں جاؤ گے وہ دونوں ایک سینما ہاؤس میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ٹی وی سکرین کے سامنے ان کا پورا ڈیٹا اور پرسنل انفرمیشن شو ہو رہی ہوتی ہے جیری اور لیزائی سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی سسٹم ہے ایک ایسا ڈیوائس جو کہ ان کے پرسنل انفرمیشن کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایڈوانس ایگل آئے پروجیکٹ ہے وہیں دوسرے طرف زو کو آریا نامی ایک سسٹم کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک ایسا سسٹم جو کہ الیکٹرونک ڈیوائس کی مدد سے کسی بھی انسان کا پرسنل ڈیٹا کلیکٹ کر سکتی ہے وہیں دوسری طرف جیری اور لیزائی سر پر ٹوپے پہن کر وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن مورگن کسی بھی طرح سے ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو ڈون نکالتا ہے ادھروں بھاگتے بھاگتے ایک پلین پر پہن جاتے ہیں جس کو بھی وہی فیمل وائس کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور وہ ان کو ایک انجیکشن بھی لگانے کو بولتی ہے جو کہ پلین میں پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ان کو آرام دے گا کیونکہ جب ان کا پلین اوپر ہوا میں جائے گا تو پریشر کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے اسی لئے اس نے ان کو ایک انجیکشن دیا ہے تاکہ وہ اسے انجیکٹ کریں اور اس کے بعد ان کا دمنا گھوٹیں وہیں دوسری طرف میجر زو کو ایتھن کی ایک فٹش دکھا رہا ہوتا ہے جس میں کہ وہ آریا کے ایرد گرد گھوم رہا تھا اور اپنے فون میں وہ کچھ لائٹ آن آف کرتا ہے یہ کوئی کوٹ تھا اور وہ ایسا اس لئے کر رہا تھا تاکہ کہ اس کو آریا ریڈکٹ نہ کر پائے اب زو اس کو جاننے کی کوشش کرتی ہے لیکن آریا کو اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اور وہ یہ سب کچھ بند کر دیتی ہے لیکن پھر بھی زو اس کوٹ کو کرک کر ہی لیتی ہے اب زو کو کچھ شک ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جیکنے ضرور تو کچھ رکھا ہوگا اس لئے وہ آریا کی مشین کے پاس جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک میمری کارڈ پڑا ہوا ہے وہ اس میمری کارڈ کو جب کھولتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک اصل میں کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا بیلکہ وہ ایک انڈرگراؤنڈ ایجنٹ تھا اور اب وہ یہ ساری انفرمیشن پریزیڈنٹ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے پریزیڈنٹ اس کی کوئی بھی بات سننے ہی بارہ ہوتا اور یہ سب کچھ بھی آریا ہی کر رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے درمیان سگنلز کو ویک کر رہی ہوتی ہے اب وہ یہ ساری انفرمیشن ڈیفنس آفیسر کو دیتی ہے اور اسے وہ فوٹو بھی دکھاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے یقین آتا ہے کہ واقعی میں جیک کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا بلکہ وہ تو آریا کو لاک کرنے والا تھا کیونکہ وہ کسی کی جان لینے والی تھی اس بات پر ڈیفنس آفیسر کو یاد آتا ہے کہ جب ہم جیک کو مارنے کیلئے پریزیرنڈ کو روک رہے تھے تو پریزیرنڈ نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس کو مارنے کی آرڈرز دے دیئے جس پر آریا کو لگا کہ اس کا فیصلہ غلط ہے اگر وہ ایسے غلط فیصلے کر سکتا ہے تو وہ کنٹری کو کیسے چلائے گا کیونکہ اس نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی اسے لئے اس نے پریزیرنڈ کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جیک کو یہ بات جب پتہ چلے تو اس نے آریا کو لگ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد اس نے اسے لگ کر دیا اور جب آریا کو یہ پتہ چلے کہ اس نے اس کا سسٹم لگ کیا ہے تاکہ کہ دیفنس آفیسر کی کوئی پرسنل انفرمیشن باہر نہ جائے تو وہ کسی انفرمیشن کی مدد سے جیک کو ایک ٹیررز بنا دیتی ہے تاکہ اس کو سب بھی مار دیں اور پھر فائنل ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فیمل وائس لیزا اور جیرے کو انسٹرکشنز دے رہی ہے وہ بھی آریا ہی ہے تاکہ وہ ان دونوں کے ذریعے پریزرنٹ کو مار دیں دیفنس مینجر اس سسٹم کو لوگ کرنے کی آرڈرز دیتی ہے لیکن آریا پہلے سے ہی یہ سن لیتی ہے اس لئے وہ پریزرنٹ کے آدمی کو اس چیمبر میں بند کر دیتی ہے اب اس کے بعد وہ فیمل وائس ان دونوں کو ایک روم میں بلاتی ہے اور وہ وہاں پر جاتے ہیں وہاں وہ جیرے کو ایک آرڈر دیتی ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیمل وائس ان دونوں کو ہی کیوں یوز کر رہی ہے جیرے اصل میں جیب کا جڑوا بھائی ہوتا ہے اور اس کے آواز بلکل جیسی ہی ہوتی ہے اس لئے آریا اسی یوز کر رہی ہے اور لیزا کو اس سب چیزوں میں اس لئے انوالف کیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا پریزرنٹ کی ویلکم میں پرفارمنس دینے والا تھا تاکہ کہ پھر آریا کو پریزرنٹ کو مارنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور یہ سب کچھ سن کر اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہم سے کیا ہو گیا آریا کا پوری طریقے سے جیری پہ کنٹرول ہو جاتا ہے وہ اب لیزا کو یہ آرڈر دیتی ہے کہ وہ جیری کو مار دے لیکن لیزا یہ سب کچھ نہیں کر پاتی اور اس کے بعد آریا اسی روم سے باہر جانے کو بولتی ہے اور جیری ابھی بھی روم کے اندر ہوتا ہے وہاں پر لیزا کے سامنے ایک آفیسر ہوتا ہے جو کہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کو ایک انویسٹیگیشن کارڈ بھی دیتا ہے جس کی مدد سے وہ پریزرنٹ کی پرفارمنس میں جا سکی گی دوسرے طرف مورگن کو اس بوم ڈائیمنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہ ڈائیمنڈ اسی آدمی نے چُرائے ہے جو کہ اس جگہ پر مارا گیا تھا جہاں پر لیزا اور جیری کو بھیجا گیا تھا اب مورگن جیری کو اپنے ساتھ لے آتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس سب کے بارے میں جیری کو کچھ تو معلوم ہوگا جیری اسے وان کرتا ہے کہ تم اپنے سب الیکٹرانک ڈیوائز بند کر دو کیونکہ وہ مشین تمہیں ڈیٹیکٹ کر پائے گی پر تب تک آریا ان کو ایزیلی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور ان کے پیچھے ایک پلین کو ہائیجاک کر کے بھیجتی ہے وہ پلین ان پر کنٹینیوسلی فائر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گاڑی کا ایکسرنٹ ہو جاتا ہے اور دونوں کی گاڑی سڑک کی بیچ میں ہی کہیں گر جاتی ہے اس ایکسرنٹ میں مورگن کافی زخمیں ہو جاتا ہے اسی لیے وہ جیری کو بولتا ہے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا اب تمہیں یہ پریزیڈنٹ کو بچانا ہوگا اور پھر وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور اس پلین کو کریش کر دیتا ہے اور جیری کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اب ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ وہی نیکلس پہنتی ہے جس میں کہ وہ کرسٹل بوم لگا ہوتا ہے جو کہ اس کے بیٹے کے انسٹرومنٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے جس کو وائبریٹ کرنے سے اس کا بوم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کہ بلاسٹ ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نہیں بچے گا آریا کا پلین اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو ماننے کے بعد اس ڈیفنس آفیسر کو پریزیڈنٹ بنا دے جس نے کہ جیک کو ماننے سے منع کیا تھا اب ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو کہ پارٹی میں آ چکی ہے اور جیری اسی پارٹی کے لیے جا رہا ہوتا ہے زو اور ائر فورس آفیسر آریا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سارا ڈیٹا ایک دوسری جگہ پر شفٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی زو اس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے لیکن خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پر جیری کو دیکھتے ہیں جو کہ پولیس آفیسر کے کپڑوں میں ہوتا ہے اور پارٹی میں پہنچ چکا ہوتا ہے وہاں پریزیڈنٹ کو بھی دیکھتا ہے جس کے لیے لیزا کا بیٹا اب وہ انسٹرومنٹ بجانے والا ہوتا ہے لیزا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر جیری اپنے گن سے فائر کرتا ہے اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ سب لوگوں کا دھیان اس کی طرف آ جائے جس کی بات اب جیری پریزیڈنٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لیزا بھی اپنے بیٹے کو وہاں سے لے جاتی ہے اب پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کو آریا کی بارے میں انفارم کیا جاتا ہے جس کی بات اب آریا سسٹم کو ہمیشہ کے لیے کلوز کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کو ڈسٹرائے کرنے میں سب سے مناہات زو اور جیری کا ہوتا ہے اس لیے ان کو آرمی آوارڈز دیا جاتے ہیں اور اس سے جیری کے فائد اور اس پر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے